سلام علیکم میں یوٹیو فیملی میتا چیز سب ٹھک ٹھاک ہوں گے زبردست ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ سب لوگ کیسے ہیں ضرور بتائی گا جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کو بہت سے خوشیاں دے ہستے ہم مسکراتے رہے جی یہاں پہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں دوپ لینے آئی ہوں بچے سکول جا چکے تھے اور اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی ابھی جب میں ناشتہ بنا رہی تھی روٹینی بننے تھے میں نے سوچا دوپ میں جانا ہے اور دوپ جو نا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دوپ ہے تھوڑی دوپ نہیں ہے لیکن یہ کہ چلے تھوڑا سکون مل رہا ہے تو یہاں پہ تقریباً چھت پہ بھی میں دس پندرہ منٹ رکوں گی چھت پہ پھر اس کے بعد نیچے جاؤں گی ناشتہ بناوں گی ناشتہ کروں گی میڈم کے کام چیک کر رہے ہیں یہ میڈم کے کام دیکھیں یہ میڈم کہاں کہاں جا رہی ہے تیرے پیچھے پیچھے آؤں گی میں میڈم پیچھے پیچھے پیچھ آجا 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 ککو ککو یہ بہت بدماش ککو ہے یہ والا ان سب کو بہت مارتا ہے یہ والا اس کو مارتا ہے اور یہ جو وائیڈ والا ککو ہے وہ پھر اس کو مارتا ہے وہ بدلے اس سے لیتا ہے سبو سبو میں نے آپ کو ککو کے درشن بھی کروا دی ککو مطلب کہ احمد کی مرگیاں مرگیاں جو ہے نا ان کے بھی درشن کروا دی ہیں اچھا ان کے فائدے بھی بڑے ان کے نقصانات بھی بڑے ہیں فائدے یہ ہیں کہ چلو انڈے شنڈے ہو جاتے ہیں لیکن وہ گرمیوں میں ہماری مرگیاں دیتی ہیں لیکن سڈیوں میں اب یقین کریں یہ انڈے بلکل نہیں دیتی اتنا کھپاتی ہیں نا یہ مرگیاں پھر بڑا دلوازہ آر ہوتا ہے کہ احمد نے یہ کیا رکھا ہوا ہے اور اوپر سی اتنا گند ہوتا ہے نا چھات پر لیکن اس معاملے میں بلکل بھی ہماری جو انہا احمد کے سامنے نہیں چل سکتی کیونکہ پھر وہ روتا بہتا ہے بیمار پڑا جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں سلو خیر بچہ ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن صحیح بتاؤں تو یہ گند ہے یہ ماں کے لیے گند ہے خیر اس کے بعد جناب اللہ یہ ہے میرا ناشتہ میرا فیورٹ ناشتہ مجھے بڑا ہی اچھا لگ تو جناب اللہ ساتھ میں بڑیٹ سیک لو اور ساتھ میں گرم چاہے لیکن جو میں نے آج بلکل ہی بھی میری ڈرائی ہے کہ جتنا ہو سکے میں جتنی بھی ڈیری پروڈکٹ ہے میں ان سے دو رہا ہوں اور اپنی میں نے آج کا مطلب تھان لیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے مجھے پیسیوس کا علاج کرنا ہی ہے اور خود کرنا ہے جو میں نے کرنا وہ کسی اور نہیں کرنا میں اپنا لائف سٹیل ٹھیک کروں گی میں اپنا اپنے کو بیٹر کر سکتی ہوں تو اس لئے میری سوچ ہے کہ میں نے جتنا میر سے ہو سکت مجھے کمزوری کہ میں نے یہاں سارا دن نہیں پیا میں نے کل بھی نہیں پیا چاہے آج بھی نہیں پیس کار میں درد رات بہت زیادہ ہوئی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ بتا نہیں سکتی لیکن لیکن نے ایک دو دن ہو گیا ایک دن ٹین ٹین ہوگی لیکن کوئی بات نہیں ہے آپ کو بتا سٹاٹ میں کوئی بھی کام کرو کسی سے چھٹکا رہا پاؤں نہ پاؤں لیکن سٹارٹ میں اس کے جوا نا پاؤں گا رہا پاؤں گا کیا اس کے دو دن ڈسنڈ ٹین ڈانڈ ایک دفعہ جان چھوٹ دے چاہے سے اور مجھے لگتا ہے کہ چاہے میرے لئے سب سے بڑی بیماری کا باہیس ہے ہم اسی ٹاپک پر بات کرتے جائیں گے کھانے میں آج ہمجھے میں پراپر ریسیپی نہیں آج دے رہی ہوں کیا میں بتاؤں کہ مٹرپلاو کی کیا ریسیپی ہے مٹرپلاو بنایا تھا ساتھ میں میں نے زردہ بنایا تھا اور اب اس میں تھوڑا سا دودھ چھنٹا سا کہلے لگا کہ اس کو دم دیتی ہوں اور ساتھ زردہ بنایا ہے لونے مٹھے چاولوں کبھی سچ میں ایک اپنے کمبینیشن ہوتا ہے سچی بڑا ہی مزا آتا ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم ساہوں کے گھر سے چاول آئے ہیں یا ایسا لگتا ہے کسی نے دیکھ بنائی ہے تو وہ چاول آئے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ کی بنی ہے جو چیز ہوتی ہے ایک اپنے سواد ہوتا ہے ایک اپنے ہی مزا ہوتا ہے اور میرا تو کبھی کبھی دل ہوتا ہے مجھے کوئی بنا کے نہ دے اور بولے تم بھی کھالو لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے لائف میں لیکن یہ ہے کہ لونے مٹھے چاول کھا کے نہ تھوڑے تھوڑی سی نہ وہ فیلنگز آ جاتی ہے اب آپ لوگ بولیں گے ایک طرف آپ پیسیوس اور ایک طرف آپ لونے مٹھے چاول بھئی آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں ہاں میٹھے پہ اگر آپ جتنا کنٹرول کریں گے اتنا ہی آپ کے لئے اچھا ہے لیکن میرے سے نہیں رہا گیا تو میں نے تھوڑے سے جو نا وہ میٹھا میں نے چاول لے لیے تھوڑے سے میں نے لے لیے کیونکہ آج میں نے چائے بھی نہیں پی تھی تو میں نے کہا کہ چلو تھوڑا سا اس چیز پر میٹھا لے آتے ہیں چائے کو تھوڑی سکیپ کر دیتے ہیں اچھا اس کے بعد آج جب شام کا ٹائم ہوا تو بڑا دل کر رہا تھا کچھ بھی کھانے کو کیونکہ آج کھانا بھی تھوڑا میں نے کنٹرول کیا ہے کنٹرول میں کے تھوڑا لیمٹ میں تھوڑا تھوڑا کھا رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کھا رہی ہوں تو دل کیا ہے کچھ نہ یا تو پکوڑے ہو یا سموسے ویسے مجھے پرسنلی بتاؤں پکوڑے سموسے اتنے پسند بھی نہیں ہے اور میرے گھر جیسے لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے نا پکوڑے سموسے شام کے ٹائم میں بڑا بندے ٹی ٹائم میں ایسا نہیں ہوتا یا میرے بچے بھی چھوٹے ہیں یا میرے ساتھ کھانے والے جو ہیں نہ تو کوئی مطبع ہوتا ہے نا اگر ایک اور ایک گیارہ ہو جائے تو مزہ اپنی چیز کا ایک اللہ گو جاتا ہے میرے ساتھ یہ کوئی کھانے والا نہیں ہوتا تو اس لیے میں ان چیزوں کا اتنا نہیں کرتی ہوں تو خیر میں کہاں بات شروعی کہاں چلی گئی تو خیر آج مجھے فریج میں گوبی نظر آئی میں نے کہا چلو بھائی آپ لوگ کے ساتھ ونٹر کی نائک ریسپی شیئر کرتی ہوں گوبی سکسٹی فائیو ہاں جی کتا مزے کا نام ہے اتنی یونیک اتنی مزے کی بنتی ہے صحیح بات ہے ونٹر میں آپ لوگ بناو گوبی ویسے بھی سستی ہوئے آج کل بڑی سستی ہے پاکستان میں تو بہت سستی ہے آپ لوگ بناو سچ میں بہت مزے آئے گا میں نے تقریباً چھوٹا سا پھول تھا گوبی کا اس کے چھوڑے چھوٹے پیس کر لیے اور دو چمس میں نے میدہ ڈالا ہے دو چمس میں نے کارن فلو ڈالا تھا اتنی لسن کٹا ہوا ڈالا ہے پیس بھی ڈال سکتے ہیں اور کشمیری لال مشٹ ڈالیں گے نا تو اس کا کلر زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ تیکھی کام ہوتی ہے میرے پاس وہ نہیں تھی میں نے دوسری ڈالی ہے ساتھ میں تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور ہلدی بھی ڈالنا چاہے ہیں ڈال سکتے ہیں میں نے ہلدی نہیں ڈالی ساتھ تھوڑا سا میں نے سکا دنیا ڈالا تھا پیسا ہوا سکا دنیا جو ہوتا ہے وہ ڈالا ہے ساتھ میں نے دو سے تین چمس دہیں کے بھی ڈالے تھے اور اچھا اپنے پانی شان اس میں کوئی مکس نہیں کرنا آپ نے دہیں اتنا سا ڈالنا ہے کہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے جب آپ اس کو مکس کرنے لگے تو آپ کو لگے گا کی کہ یہ مکس نہیں ہو پائے گی لیکن آپ جب بھی اس کو serać گھنے کے بھی دو سے تین چمچ دہیں میں یہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کا کوئی مار ser chops نہیں کرنا جب آپ نے اس کو paraly 접종 کرنا ہے میں ابھی یہاں پر دیکھ رہی تھی آج میں کیممرا کتے لائے گئی ہیں کبھی کبھی بتانے دوں نے نہیں کہ میرا کیمرا دیکھیں نکر میں گیا خالی شرف میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں خیر کوئی بات نہیں کدھی کدھی چل رہا ہے اس چیز کے لیے اس چیز کو آپ اگنور کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اچھا جے اس کے بعد جناب یہاں پہ میں نے اس کو فرائی کرنا ہے پہلے سٹارٹ میں اس کو جو انا لو اینڈ میڈیم آنچ رکھیں اس کے بعد اینڈ پہ جاک تھوڑی سی تیز کر لیں تاکہ اس کا بڑا تھوڑا سا پیارا سا کلر آج ہے اتنی تیز آنچ نہیں کرنی کہ اس کو آپ جلا دو ساڑ دو ایسا نہیں کرنا اچھا یہ بہت مزے کی بنتے ساتھ آپ اس کے چائے بنائیں اور میں آپ کو پچھے سٹارٹ میں بتا رہی تھی آگے چل کے آپ کو بتاتی ہیں یہ سینوہ ساتھ میں نے چائے بھی بنالی بڑی مزے کی میں نے چینی کے بغیر میں نے چائے بنائی لیکن آپ یقین کر رہے ہیں میں نے چائے نہیں پھی ہائے 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 اس سوشی میں پھر ویڈیو کو لائک کر دیں یہ نہ ہوکے جنہوں نے لائک کیا تو وہ پھر لائک کریں تو وہ لائک ختم ہو جائے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر ان کو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دو اچھا بہت مزے کی یہ بنائی ہے بہت ہی مزے کی تھی سچ میں میرے بچوں نے بھی کھائی تھی حالانکہ بچے ایسی چیزیں گو بھی شو بھی پکی بھی ہو میرے بچے تھے شوک سے نہیں کھاتے لیکن یہ اتنا مزے کا تھا اتنا مزے کا تھا یہ بچوں نے بہت شوک سے کھایا تھا تو آپ لوگ بھی بنائیں اور یہ کچھ چیزیں سردیوں کی سوگات ہوتی ہے اس طرح یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک تھوڑا سا کہہ لیں کہ شام کے ٹائم فلیور بھی مو میں چلا جاتا ہے اور تھوڑا سا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ بڑا مار کا بھی مہد لیا ہے اچھا یہ اتنا مزے کا تھا یہ ہے جناب اچھا ہے جس پہ میری ابھی بھی نظر ہے اور میں نے اس کو نہیں پی اور بڑا دل بڑی کنٹرول آپ نے آپ کو کیا میں نے نہیں پی اور یہ میں نے جو تھینا انایا کو دے دیتا اس نے پھر چینی جو تھینا وہ ایڈ کر لی تھی تو آئی ہوب آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے اپنے فرنڈ فیملی کے ساتھ انشاءاللہ رہی زندگی تو کال ضرور ملاقات ہوگی اپنے ڈیر سر خیال لکھے گئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ